بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے بے پائیان لطف و کرم رسکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالیان کے صدق سے موسن شہداد مغل ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہے نازکر آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی 180 سیٹے تھی قومی سمبلی کی 180 سیٹے جیتنے والی یہ جماعت تھی لیکن ان کی 85 سے زیادہ سیٹے اٹھا کر جولی میں ڈال دی دوسری جماعتوں کے مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کے اور ساتھ ہی ساتھ باتیاں پر رکی نہیں پھر آگے جو ان کی 77 سیٹز بنتی تھی پورے پاکستان میں مخصوص نشستیں جو ریزلٹ اب تک کا ہے جو یہ خود تسلیم کرتے ہیں جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 77 مخصوص نشستیں ملنی تھی لیکن ان لوگوں نے وہ 77 مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو نہیں دی وہ بھی اٹھا کر دوسری جماعتوں کے خاتے میں ڈال دی الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ ابتہ کی خبر ہے لیکن اس خبر میں ایک بڑی ڈیولیمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے خوشخبری کا تعلق ہے 77 سیٹز کے حوالے سے ستر ایسی سیٹے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کی جانے میں سے فیصلہ آیا ہے اور اس پر پشاور ہائی کورٹ نے سٹپ لیا ہے وہ کیا فیصلہ ہے یہ کون سی 77 سیٹز ہیں جو تحریک انصاف کو واپس ملنے جاری ہیں جس کے بعد واپس ملنے کے بعد پاکستان کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے شواز شریف جو ہے شواز شریف اور آسف انزرداری ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے جارا ہے اس کی تمام طرح تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دینی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو محصول ہو سکے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا کمن بکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے بظاہر تو شیطان قید میں ہے آپ کو پتا ہے رمضان مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے شیطان تو قید میں ہے لیکن شیطان کے جو چیلے ہیں جو شیطان کے زمین پر نائب اور خلیفہ ہیں شیطان کے بھی خلیفہ ہیں زمین پر جو شیطان کے نائب اور خلیفہ ہیں وہ تو کھلے عام گھوم رہے ہیں وہ تو بھی بھی ہیں شیطان بے شک جیل میں ہے لیکن اس کے چیلے تو بھی بھی موجود ہیں اب اس کے چیلے پوری دنیا میں ہیں ان چیلوں کی تعداد جو ہے ایک بڑی تعداد پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے شیطان کے جو چیلے ہیں جو نائب ہیں جو امیر ہیں اس کے پاکستان میں اس کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو شیطان کے پاکستان میں نائف بیٹھے ہوئے ہیں انہی لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کا آٹھ فروڑی جو ان کا منڈٹ تھا وہ اٹھا کر کسی اور کی جولی میں ڈال دیا یعنی کہ ایک سو اسی سے زیادہ سیٹے بنتی تھی فارم فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کی جو انہوں نے اٹھا کر دے دی مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون اگر اپنے صحیح طریقے سے ان کو دیکھا جائے تو ان کی تو سترہ سیٹے ہیں اس کے مطابق تو ان کا اپوزشن لیڈر بھی نہیں بنتا اپوزشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی سے بنتا ہے بہلال ان شیطان کے نائبوں نے ان شیطان کے چیلے ہیں انہوں نے جو پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ کرتے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں جو پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں جو پاکستان کی ایکانومی پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا پاکستان کے صدر کا پاکستان کی ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں شیطان کے چلے ہیں یہ بھی بھی یہاں پر موجود ہے ان کو کسی نے قید نہیں کیا جب تک یہ موجود ہے تو آپ کے ساتھ اس طرح کی آپ کو خبریں سننے کو ملتی رہیں گی کہ طریقہ انصاف کا حق مارا گیا طریقہ انصاف کی سیونٹی سیون مقصود مجیسے بھی اٹھائی گئی ان کی سٹیں بھی کھینچی گئیں تو ان لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ اس دفعہ ظلم کیا ان لوگوں نے جو پاکستان کی عوام کا جو فیصلہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیا سب سے پہلے انہیں سات آٹھ مہینے لگا کے پاکستان کی عوام کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کیا کوشش یہ کیا کہ جو پاکستان کی عوام عمران خان سے محبت کرتی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے عمران خان سے پیچھے ہٹ جائے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جو اصل خدا ہے یہ زمینی خدا جو سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ آخری فیصلہ اٹل فیصلہ جو ہے وہ تو اس خدا کا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جس نے آپ لوگوں کو بھی بنایا ہے جو آپ چھوٹے چھوٹے بونے زمینی خدا بنے ہو آپ کے اوپر بھی ایک خدا ہے جو اصل خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو اس کائنات کو اصل میں کنٹرول کرتا ہے جو پاکستان کو بھی اصل میں کنٹرول کرتا ہے آپ پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو اور آپ اپنے فیصلے کر کے مسلط کرنا چاہتے ہو عوام پر اور یہ یاد رکھے گا کہ آپ کا فیصلہ اٹل نہیں ہے نہ آپ کا فیصلہ کبھی فائنل ہو سکتا ہے اٹل فیصلہ اسی ذات کا ہے اسی شخصیت کا اسی ذات کا جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو اس پاکستان کو بنانے والا ہے جب وہ اپنی عوام کے دلوں میں کسی ایک شخص کی محبت ڈال لیتا ہے تو اس شخص کی محبت اس کے سوا کوئی شخص بھی دنیا کی کوئی قوت بھی اس محبت کو ختم نہیں کر سکتی اگر عمران خان کی محبت اللہ نے پاکستانی عوام کے دلوں میں ڈال دیا ہے تو اللہ نے ڈال لی ہے اگر عوام اس سے محبت کرتی ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا کمال ہے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوئی اللہ نے اس کو محبوب کر دیا اللہ نے اس کو اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی یہ اللہ کے معاملات ہیں اب جب اللہ نے کسی کو اتنی عزت دے دیا ہے جب اللہ نے کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے تو آپ لوگ یہ جتنے بھی زمینی خدا ہو وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کا ثبوت آپ کو مل گیا آپ نے آٹھ منت دورے فستائیت ببا کیا آپ نے اتنا ظلم کیا اس سب کے باوجود عوام کی راہے تبدیل نہیں ہوئی آٹھ فروری کو آپ نے آرسلوڈی سے پہلے لگا تھا اور خان صاحب کو تین کیسی میں سلا سنائی تاکہ عوام ڈی موٹیویٹ ہو جائے عوام ووٹ نہ ڈالے آٹھ فروری کو ٹرن نہ اٹھنا ہے سارے پلان آپ کے چوپٹ سارے پلان آپ کے غلط قرار پائے آپ کا ہر پلان ناکام ہوا وجہ کیا تھی وجہ وہی جو آپ کو میں نے بتائی ہے کہ جو اصل خدا ہے اس کی پلاننگ کو چھوڑ تھی اصل خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا اصل خدا کا فیصلہ وہی تھا کہ جس طرح اس نے عمران خان کو عزت دیا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کیا ہے عمران خان کے لیے تو اسی طرح آٹھ فروری کو عمران خان کو ووٹ پڑنا تھا اور اس کو پڑ گیا اور آپ کی سوچ سے زیادہ ٹرن نہ اٹھایا تو اب یہ زمینی خدا جو ہیں یہ پھر بھی رکے نہیں آٹھ فروری کے بعد بھی رکے نہیں انہوں نے پھر کیا ظلم کیا انہوں نے نو اور دس گیرہ بارہ تیرہ فروری تک لگا تار کوئی خلائی مخلوق تھی جو آ کر نواشی صاحب کو ووٹ ڈالتی رہی اور نونلی کو ووٹ ڈالتی رہی اب آٹھ فروری کو تو ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو آٹھ کے بعد جتنا ووٹ پڑا ہے وہ سارا خلائی مخلوق نے جو ڈالا ہے وہ نواشی صاحب کو دوسری جماعتوں کو پڑ گیا اس کے بعد انہوں نے ان کی سیٹے چین کے ٹی آئی سے دیا سیٹے چین کے نونلی کے کھاتے میں ڈال کے ان کی حکومت بھی بنوا دی اب اگلی بات آ جاتی ہے مخصوص نشیستوں کی اب مخصوص نشیستیں تھی جو پاکستان طریقہ انصاف کا حق تھی اب دیکھئے پاکستان کا سب سے جو بڑے صوبہ میں سے ایک صوبہ کے پی کے خیبر پختونخواہ جو ہے خیبر پختونخواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی نائنٹی ون سیٹس ہیں نائنٹی ون سیٹس نائنٹی ون سیٹس کے ساتھ وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے اپنی حکومت بنائی ہے اب جس اسمبلی کے اندر ایک جماعت کی نائنٹی ون سیٹے ہیں اس اسمبلی میں ایک بھی مخصوص نشیست الیکشن کمیشن نے اس جماعت کو نہیں دی یہ کتنا بڑا بلندر ہے یہ کتنی بڑی بے وکوفی ہے آپ کی یہ بے وکوفی کبھی چھپ سکتی ہے اس نے ایا ہو نہیں ہے اب آپ بے وکوف نہیں ہیں اب آپ کو پتہ ہے آپ کب غلط کر رہے ہیں کب ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ جاگ چکی ہے اب آپ کو مشاور آ چکا ہے اب آپ نے یہ ستر سیٹے تھی کل ملا کر اب دیکھئے کہ اسی کے پی کے اندر آپ نے ایک ایسی جماعت تھی دو دار اٹھانہ کے الیکشن میں جو ازاد ویدوار جب اس جماعت میں شریع ہوئے تو جب اس جماعت کی ایک ورث بن گئے کہ اس میں دس بڑا لوگ ہو گئے تھے تو آپ نے ان کو مخصوص مشیست الیکشن تب دی تھی اسی الیکشن کے مشیر نے دی تھی اب کیا ہوا جس جماعت کی نائنٹی ون سیٹے ہے بشک وہ ازاد تھی ازاد وہ سنیت ہاتھ کونسل میں شامل ہوئی تو سنیت ہاتھ کونسل صاحب سے بنی جماعت ہوئی نا سنیت ہاتھ کونسل کو مخصوص مشیست الیکشن نہ دینا یہ اتنا بڑا آئین شکنی ہے اتنی بڑی آئین کی خلاف ردی آپ سوچ نہیں سکتے یہ ان کے گلے پرنے والا ہے اب دیکھئے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا اب جو کے پی کے اندر جو مخصوص مشیست الیکشن کی بنتی تھی وہ اٹھا کر دوسری جماعتوں کو دے دی اب خبر کیا ہے اب جو مخصوص مشیست الیکشن کسی دوسری جماعت کو دی تھی اس جماعت نے ان سیٹوں پر باقی اپنے نئے امیدواران لے آئے وہ بھی فورا امیدواران لے آئے ان کے حلق برداری بھی کرانے لگ گئے کہ جو سمجھ لے کہ 20-22 سیٹے اگر طریقہ انصاف کی وہاں پر تھی تو وہ دے دی نونلی کو بھی لے کہ حلق برداری کی جائے لیکن طریقہ انصاف کے لوگ جو وہاں پر جیتے ہوئے تھے وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ میں اب پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پر دلے رنہ فیصلہ سناتے ہوئے اس وقت فوری طور پر یہ جو نئے لوگ تھے جو مخصوص مشیست طریقہ انصاف کا حق تھی وہ کسی اور جماعت کو دی گئی کسی اور جماعت کے اڑاکین اس پر حلف اٹھانے لارے تھے پاکستان کی پشاور ہائی کورٹ نے ان لوگوں کو حلف اٹھانے سے اس وقت روک دیا کہ یہ لوگ حلف نہیں اٹھائیں گے اب اگلی بات یہ ہے کہ شیرف دل مروہ صاحب نے اس پر کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے جارہا پشاور ہائی کل میں اس پر فیصلہ سنا دے گا اور وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سیٹے طریقہ انصاف کا حق ہے یہ سیٹے ان کو ملنی چاہیے تو ان کو دی جائیں اگر تو یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے آجاتا ہے آج کل میں تو اس پر شیرف دل مروہ صاحب نے کہا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پورے پاکستان پر اپلائی ہوگا اگر پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کو 77 جو ان کے مقصود نشیستے ہیں وہ پورے پاکستان سے واپس مل جائیں گی یہ طریقہ انصاف کا بڑا اچھا لاحی عمل تھا جو وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں ایک فیصلہ آ چکا ہے دوسرا آنے جا رہا ہے جب دوسرا آئے گا تو وہ اپنی 77 سیٹیں جو ہیں وہ محفوظ کر لیں گے اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی شہباز حکومت کا درن تختہ ہو جائے گا شہباز حکومت گر جائے گی اگر ان کی مجیورٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ الیکشن جو ہے یہ کلے دم قرار دے دیا جائے گا جو پرائیمیسٹر اور صدر کا انتخاب ہوا ہے کیونکہ اس میں مخصوص نشیست جس جماعت کا حق تھی ان کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے گئے ووٹنگ کرائی گئی جب وہ واپس اس جماعت کے پاس جائیں گی تو یہ سارا پوسیجر غلط اور غیر آئینی قرار ہو جائے گا پھر یہ نئے سیرس ایلیکشنز ہوں گے پرائیمیسٹر اور صدر کے اور یہ بہت بڑی خبر ہے جس کے بعد 77 سیرس طریقے انصاف کو واپس ملنے جا رہی ہیں اور شہباز حکومت کا درن تختہ ہونے جارہا پشاورہ ایک وٹ کے فیصلے کے انتظار کے حوالے سے اب اس کا انتظار ہے جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے تو آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں لازمی کمرے بکس میں بھی رہے گا ادھار کیجئے گا ابھی کے لئے اتنے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ